بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی خوشحال ہوگی مزے میں ہوگی رات بارہ بجے کا ٹائم ہے اور اپنا سوٹ ابھی ابھی سپیچ کر کے اٹھی ہوں کیونکہ دین میں سارا دین شاپ کا کام ہوتا ہے اور دین میں ٹائم نہیں لگا اور سینہ بھی ضروری تھا زاری سی بات ہے موسم ہے سیزن ہے پہننے کا اور یہی ٹائم ہے جب بھی مرضی سی ہوں اسی ٹائم میں سلائی کیا جانا تھا میرے سے دین میں نہیں ہونا تھا اس وجہ سے اور یہ سوٹ ہے میرا یہ کلر ہے یہاں سے یہ فوق ہے یہ ٹراؤزر ہے اس کا میں نے ایسے ربر لگا دی ہے اور نیچے پہنچے پہ بھی لیس لگائی ہے یہ دیکھیں نیچے گیر پہ بھی ایسے لیس لگا دی ہے اور یہ دامن ہے یہ دیکھیں بہت پیارا سوٹ ہے اور کلر بھی بہت پیارا ہے اور دوپٹہ اس کا فل ٹوٹل لیندھ میں ہے ویرت بھی بہت زیادہ ہے اور لیندھ بھی بہت زیادہ ہے دوپٹے کی یہ دیکھیں نیچے بورڈر ہے اور ایسے میں نے لیس لگا دی ہے نیچے میں نے ڈوری پیچ کر دیا ہے یہ اچھے سے چھوپ گئی ہے لیس گم سے لائی جاتے ہوتا ہے ویسے ہو گئی ہے یہ گلہ پھر سے میں آپ کو دکھاؤں اچھے طریقے سے سیمپل گول سرکل شیب میں میں نے رکھا ہے بہت پیارا سوٹ ہے اور آپ نے بتانا ہے کیسا میرا سوٹ ہے اور یہ بازو پہ لیس لگائی ہے بازو پہ بھی اسی طرح میں نے یہ لگا دیا ہے کوئی اسے پلٹا کہتی ہیں بٹ ہمارے ملتان والی سائٹ پہ اسے لوری پیچ کہتی ہیں یہ لیس کا پیس بچا ہے چھوٹا سا اس کو میں سیو کر لوں گی سنبھال لوں گی میرے پھر کسی اور کام آ جائے گا مہنور کے یہ سبائنہ میم کا گلہ بنانے کے کام آ جائے گئی ہے اور یہاں سے اٹھاتے ہیں ڈائپر سبائنہ میم کو ڈائپر ویئر کرتے ہیں سبائنہ میم روم میں سو گئی ہے اور ان کو ڈسٹرب کیے بغیر ہم ڈائپر ویئر کریں گے رویلو زون کا ڈائپر ہے اور چلتے ہیں روم میں آپ بھی آجیں میرے ساتھ ساتھ اور روم میں اسے ویئر کرتے ہیں سبائنہ میم کو بھی آپ کو دکھاتی ہوں سو گئی ہے اب دیکھیں ایک رہا مانو بلی ابھی جاگ رہی ہے یہ تقریباً رات دو بجے تک ایسے ہی جاگ دی رہے گی پھر سوئے گی یہ پتہ نہیں کیا لگا ہوئے مانو بلی کے موں پہ اور وہ دیکھیں آپ کی ڈائپر گرل سوئی ہوئی بس اب اس کو ڈائپر لگاتے ہیں اور بچے جب سو جاتے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اسی ٹائم بچوں کے ڈائپر ویئر کر دیا کریں ایسے بستر جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سردی کے موسم میں بچہ یورن نہیں کرتا بستر کے گرمیش کی وجہ سے تو یہ بات غلط ہے میں نے اپنی اکرا کے ڈائپر پہ میں نے نا اپنا ایکسپیرینس کی ہے میرا تجربہ ہے کہ چاہے سردی میں بستر کی گرمی ہو چاہے نہ ہو بچہ پانی کم پیے زیادہ پیے بٹ یورن جو ہے نا وہ بچہ کرتا ہی کرتا ہے اور ڈائپر میں یورن آتا ہے تو سردی کی موسم کی وجہ سے بچہ یورن ضرور کرتا ہے اور سبائنہ میں ہم کو اب ڈائپر ویئر کریں گے یہ والا چلے جی اب ہم سبائنہ میں ہم کو ڈائپر ویئر کرتے ہیں اور اسے سلا دیتے ہیں یہ لے جی سبائنہ میم کو ڈائپر ویئر کر دیا ہم نے یہ دیکھیں ڈائپر ویئر ہو گیا سبائنہ میم کا یہ دیکھیں جی چلیں جی اب ہم باہر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے شوپ کا کیا کیا کام فینش کیا ہے رائس بھی میں نے بھی گو دی ہے سارا کچھ میں نے کر دیا ہے لیسن ساف کر لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں جس میں چاول بھی گوئے ہوئے ہیں زردہ کے لیے اور یہ چنہ پلاو بنے گا ہمارا اس میں چنہ پلاو کے لیے بھی گوئے ہوئے ہیں چاول اور یہاں پہ یہ اس میں سالن کے لیے چنے ہیں اور اس میں جو ہے نا دیکھ کے لیے چنے ہیں باقی یہ لیسن ہے ساف کر کے رکھ لیا اور بس اسی روٹین کے ساتھ آج کے ولوکین کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ پھر رہیں گے پیاری سی روٹین میں اور آپ کو میں نے یہ بتا دیا ہے کہ نائٹ ٹائم بچے کو جب سو جاتا ہے بچہ تو مدر کیسے بینہ ڈسٹربنگ کے ڈائپر ویر کر سکتی ہیں اوکے جی اللہ حافظ دینکس فور ووچنگ میں نے سوچا آپ کو جاتے جاتے ڈائپر کا بھی ریویو دے ہی دوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اوور نائٹ بچی نے بارہ بجے لگایا اور آٹھ بجے اس نے اوپن کیا تو کیا کنڈیشن ہے ڈائپر کی اور یہ کنڈیشن ہے جناب ڈائپر کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ابھی جیل ساری پڑی ہے اور یہاں سے بھی ابھی پڑی ہے اور ڈائپر نے ہمیں اچھا ریویو دیا یہ دیکھیں یہ سینٹر سے جو ہے نا یہ جیل وہ ہوئی ہے اس میں یورن بچی نے آؤٹ کیا ہے اور اس میں گیا ہے یورن تو بہت اچھا ریویو دیا ہے ڈائپر نے آپ بھی اپنے بچوں کے لئے یوز کریں